پوری دنیا میں ربی روبر شریف بی آمد آمد کے ساتھ ہی سردار جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے تذکرے حضور کی سیرتِ طیبہ، حضور تعمیلاتِ پاک، حضور نبی کریم علیہ السلام کے شمائل، فزائل، فسائل ان کا تذکرہ ہر غلام کی زبان پر رہتا ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو حضور کی آمد کا ذکر نبی کرتے رہے، رسول کرتے رہے اور جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک غلامانِ مصطفیٰ قبلی والے کا ذکر کرتے رہے آج میں نے ان آیات اور روایات کو پیان کرنا ہے جو حضور کے تشریف لانے سے قبل انبیاءِ بنیسائیل، نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے تین آیات میں آپ کو سمجھ پیش کروں گا اور آپ کو نطف آئے گا، سکون آئے گا کہ اللہ قرآنِ حکیم کے اندر یہ بیان فرماتا ہے کہ کس طرح نبی، کس نبی آخر السلام کی آمد کے چرچے کرتے تھے سب سے پہلی جو آیت ہے وہ سورہ تک کی آئیت وَإِذْ قَالَئِ سَبْنُ مَعْيَمًا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قِلَيْكُمْ یاد تو اس وقت کو جب عیسیٰ اتنے مریم نے کہا اے بَنِي إِسْرَائِيلَ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بندہ پھائے سارے بہن ہیں اب یہاں ایک جمعنا یہاں تک آگے بڑھنے سے قبل اڈریس کرتے ہیں اے بَنِي إِسْرَائِيلَ اوہ سنز آف اسرائیل ایک رائے کی بات کی یہ قرآنِ حتی بھی آنٹا پھائے اے بَنِي إِسْرَائِيلَ میں تمہارے تکلی اللہ کا رسول ہوں ایک قبیلہ ایک قرآن دان کھوچے لئے اللہ کے رسول میں دے اور ہمارے آقا بَمَا سَنْلَا کا اِبْلَاغ آمَتْ مَتَعِيلَ وہ ایک قرآن دان اور ایک قبیلے اور ایک تمتے کے لئے رسول پر کر آئے انسانِ اسلام پرانے کے لئے کہتا ہے اور میرے آقا پر رہا اور سیدھو الٰرحل پر قواب میں اللہ کی ساری محروفات پر اللہ کے رسول پر کر آئے مشرق واروں کے لئے مصفار رسول بندر آئے مغرب واروں کے لئے رسول بندر آئے شمال واروں کے لئے رسول بندر آئے جنوب واروں کے لئے رسول بندر آئے سمین واروں کے لئے رسول بندر آئے ہسمان واروں کے لئے رسول بندر آئے جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ایمتہ ان کا تمہارا ہمارا دفعہ کان جدر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے کان جدر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے تو تین باتیں کی عیسیٰ علیہ السلام نے اس سورہ اصحاب کے اندر پہلی بات کی اینی رسول اللہ علیکم اے منی ترائیم ہاں تمہارے کی عیسیٰ علیہ السلام پر دیا ہے اگری بات سنیئے کہا میں اپنے سے پہلی کو کتاب جو رہی موسیٰ علیہ السلام اور طرح میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ طرح اللہ کی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے تو اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی بھی تصدیق کی کتاب بھی تصدیق کی پہلا اعلام کیا میں تمہارے لئے بنی صلی اللہ کا رسول ہوں دوسرا کہار میں موسیٰ علیہ السلام کی گروہ کا اتری ہوئی کتاب کو تصدیق کرتا اور تیسری بات کی وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ اسْمُ ہُوَ احمد میں تمہیں کچھ خبری رہتا ہوں میرے بعد عصفتوں اور شانوں والا رسول آ رہا ہے اس کا نام مہودہ احمد علیہ السلام وہ نہیں سکتا تو تین باتیں ساتھ تندر ایک میں تمہارے لئے اللہ کا رسول ہوں ساتھ کا جتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور بعد بھی آنے والے رسول کی کچھ خبریاں دے رہا ہوں اور بے رسول نہیں کہا کہ میرے بعد رسول رسول آئیں گے یہ نہیں کہا مسنجرز آئیں گے بے رسول لیں تیرے بھی رسول آئے تھا ستم نبولہ کا نیام تھا اور رسول ان کے لفظ پر گرامر کے اطبال سے تملیر ہے جو عظمت شانبہ کا عارف کرتی ہے کہ میرے بعد صرف رسول نہیں آئے تھا رسولوں کا تاجرہ آئے تھا اور ساتھ نام بھی بتا دیا ان کا نام روضہ احمد وہ یہ نام کیا ہوگا احمد رسول کا اسمانی نام احمد ہے سمینی نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ حیرت وآلہ وسلم تیتا سنا نہ تیرا مدنی من مولیا جھت بھیا سنا تیرے نانا سنیا اسمتا نہیں سمجھیا سنائیا تیرے نہ دیا جھت بچ پیدیا دوائیاں تیرے نہ دیا جھت بچ پیدیا دوائیاں تیرے نہ دیا تو اس سورہ سب کی ساعتِ کریمہ کے انگل نبی کریم ارے اسلام کی آمد کا سکت ہے اور حضور کی تشریف آوری کی کچھ قبریاں دیکھا رہی ہیں کہ نبی آپوں سما تشریف لائے گے میں ان کی کچھ قبریاں دے رہا ہوں آپ مجھے بتاؤ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں اور اپنے ہواریوں کے سن میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں کچھ قبری دیتا ہوں میں تمہیں سرپرائز لے رہا ہوں کہ میرے پاک ایک رسول آ رہا ہے اس وطور شنو کا معلق تو مجھے بتاؤ اور ملاد مصطبہ میں یہی تو خوشی کا امتی ہے ملاد مصطبہ پر حضور کی آمد ملاد تشریف آوری اور ملسط کے پمچنچے کرتے ہیں تو اہل سنت والچبار صرف اپنی محفظوں کا ازہاری لیگ رہتے ہیں سنتِ انبیلہ کیا رہا ہے